بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیویرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب لوگ خیرین سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی اطاف فرمائے اور کوورٹ جیسی افاظ سے پہنفوز رکھیں آمین آپ دیکھ رہے ہیں ایزی کوکنگ اور آج پہ برا رہی ہو مزیدار سا کلیجی بسالہ جو کہ اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ بنائیں گے تو بہت ہی زبردست بنے گا اور بلکہ اتنا ساوپ کے کھائیں اور موہ میں گھل جائے آپ بھی ٹرائے کریے گا ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پین لیے پین میں ڈالیں گے ہم کلیجی کو کلیجی میں نے یہ دیکھی اس طرح کے پیسز میں کٹی ہوئی ہے کلیجی کو ڈالیں گے پین میں اور اب شامل کریں گے ہم اس میں دو چمچھ لیے ہم نے لیسپی ندر کا پیسٹ تھوڑی سی لونگیں دو بڑی ہلائچی اور ایک ٹھکڑا ہے دالچینی کا یہ ڈال دیں گے ہم اس میں اب شامل کریں گے ہم اس میں ایک کلاس پانی ایک کلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم کلیجی کو دلائیں گے تاکہ ہماری کلیجی ساوپٹ ہو جائے کور میں نے کر دیا ہے پین کو اور اب ہو گئے ہمارے پندہ منٹ ہو گئے اور کلیجی ہماری جو ہے وہ کل گئی ہے کلیجی یہ دکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہماری کلیجی جو ہے وہ ساوپٹ ہو گئی ہے میں نے بیو کی کلیجی لی تھی اس لیے میں نے اس کو پانی ڈال کے پہلے کلا لیا ہے آپ چاہیں تو بیسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح اگر بنائیں گے تو آپ کی کلیجی جو ہے وہ بہت ساوپٹ بنے گی اب لیا ہے میں نے پین اور پین میں ڈالیں گے ہم آئل تین چار چمچ لیا ہے میں نے مکھن کے آپ چاہیں تو مکھن باہر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہوم میٹ مکھن استعمال کری ہوں گرگر آئل اور مکھن جو ہے ہمارا چھ سے گرم ہو گیا ہے آپ ڈالیں گے ہم ایک بڑی پیاس کے لیے میں نے اس کو باریک سا چاپ کر لیا ہے یہ شامل کریں گے اس میں اور اسے ہم پیاس کو کوڑن سا فرائے کریں گے پیاس ہمارے چھو ہے وہ گولڈن سا فرائے ہو گیا ہے اب شامل کریں گے ہم اس میں ایک پیالی میں اس میں ٹرماٹو کا پیسٹ ڈال رہی ہوں دو ٹرماٹو لیا ہے اس کا میں نے پیسٹ پرنا لیا تھا یہ شامل کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے ٹرماٹو کا پیسٹ ڈال رہی کے بعد میں نے اسے دو سے تین منٹ تک اچھی سا سبھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز چھوکے وینے لیا ہے سپائسز میں لیا ہے ایک چمیش دھنیا پاورڈر ہاپ چمیش ہے وینے لیا زیرا پاورڈر ہاپ چمیش ہے بلیک پیپر ایک چمیش نمک ایک چمیش ہے سورک مرچ اور ہاپ چمیش لیا ہے میں نے الڈی کا پاورڈر تمام مسائلے ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اب شامل کریں گے ہم اس میں تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے مسائلے جو ہیں وہ جلے نہیں آپ ایسے بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند دے گی کلیچی کا مسائلہ اور اب شامل کر دیں گے ہم اس میں کلیچی جس کو میں نے پہلے ہی کلا لیا تھا کلیچی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مزید دو سے تین منٹ تک بھونیں گے تاکہ ہماری کلیچی جو ہے وہ اچھی سے سوفٹ ہو جائے مکس ہو جائے اور ہمارا مسائلہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے کور کر دیں گے اسے دو سے تین منٹ کے لیے ہم دو سے تین منٹ ہو گئے اور اب یہ دیکھیں ہماری کلیچی جو ہے وہ تقریباً ہو گئے یہ تیار مسائلہ دیکھیں اچھی طرح میں نے اس کو بھون لیا مسائلے کو اب شامل کریں گے ہم اس میں تین چمچ کریم کریم ڈالنے سے اور اس کا کریمی سا ٹیکچر آئے گا بہت مزید کی بنے گی اور سوفٹ ہوگی کریم شامل کرنے کے بعد میں نے اسے مزید دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب شامل کریں گے ہم اس میں دو سے تین ٹی سپون لیمن کا جوز لیمن کا جوز ڈالنے سے اس میں بہت اچھے سے ٹیسٹ آئے گا اس کا یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ نہیں ڈالنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس پر سبسکٹی سبس مرچ اور تھوڑا سا دنیا جی بے بس ہمارا کلیچی مسالہ ہو گیا ہے تیار اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل ایزی کوکنگ کو اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی اینے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ آفیس موسیقی